سب سے پہلے تو میں مو دھو لوں کیونکہ میں نے ملتانی مٹی لگائی ہے کیونکہ میں پلکنگ کروائی تھی میں نے آج تو ریڈ ناس اتنی زیادہ میرے مو پہ ہو جاتی ہے بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہے سکین میری اس وجہ سے جو ہے نا میں نے مٹی لگائی ہے ملتانی تاکہ جو ہے نا چہرے کو تھندک ملے تو سب سے پہلے تو میں مو دھو کے آتی ہوں ادھر جو ہے نا بلکل جگہ سوکھی ہوئی ہے کیونکہ ہمیں اتنا زیادہ خطرہ ہے نا جہاں پہ ہم مو نہیں دھو سکتے اپنی مرضی سے کیونکہ اتنی زیادہ پونڈیاں جو ہے نا اتنی زیادہ کٹھی ہو جاتی ہے کہ میرے جو ہے نا یہ دیکھیں آپ کو دکھائی دے ادھر جو ہے نا ڈنگ مار کے چلی گئے یہ کال عبداللہ کے اور زویا کے بھی ڈنگ مارا ہے اور ادھر لگی تھی تو ہم نے جو ہے نا چھتہ اس کا گرہ دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہو گئے اللہ کے فضل و قیم سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور میرے دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں بہت بہت زیادہ کامیابیاں دیں اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز تو آج جہاں بہت زیادہ لیٹ کھانا کھا رہا ہے دوپہر کا ہم نے اور کیونکہ موسم جہاں چینج ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ٹائم بھی بلکل بھی گتا نہیں آج کل چاہ رہا ہے کہ ٹائم کدھر جا رہا ہے تو اسی وجہ سے جہاں ہم کو دوپہر کے کھانے میں شام ہو جاتی ہے اور پھر رات کو جہاں بہت زیادہ لیٹ کھانا کھاتی ہیں اور موسم بھی آج کال چینج ہو گیا ہے بہت پیارا ہوتا ہے موسم تو آج جو ہے نا میں نے ابھی کھانا کھا گیا ہے فرگ ہوئی ہیں اور مو میں نے دھولیا ہے آج کیونکہ پلکن کروائی تھی نا اس وجہ سے جب میں رڑنس ہو جاتی ہے چہرے پر اور ابھی میں چائے بنا رہی ہوں تو چائے رکھ کے میں چلی گئی تھی اور جس کی وجہ چائے ساڑی سوڑ گئی بلکس جو ہے نا گاڑی بھی ہو گئی ہے ابھی جو ہے نا ہزمن کو چائے دیکھ کے راتے ہیں تو یہ دیکھ لیں جی ایک کپ میں نے رکھا تھا چائے کا اور جو ہے نا پکتے 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 جو ہے نا آدھا کپ رہا گیا ہے کیونکہ مود ہونے چلی گی تھی اس کے بعد جو ہے نا میں ویڈیو بنا نظر میں مصروف ہو گئی اس وجہ سے جو ہے نا آدھا کپ رہا گیا تو اس کے دیکھ کر آتی ہیں وہ کہیں گے کہ ایک کپ کہا تھا تو فیلحال جہی آدھا کپ بچا ہے تو یہی دیکھ کر آتی ہیں جو ہے نا آدھا کپ جو بچا ہے وہ دیکھ کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جی کیا کرتے ہیں یہ لی جی آدھا کپ رہ گیا ہے کیونکہ میں ویڈیو میں مصروف ہو گئی تھی مود ہونے چلی گئی تھی اس وجہ سے اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا ہے نا ہمیں دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے تو یہ دیکھ لیں جی ٹائم ٹائم بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ابھی جو ہے نا ساڑھے چار ہوئے ہیں ساڑھے چار سے اوپری تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی جو ہے نا ہم اپنے گھر پر اتنا زیادہ خطر ہوتے ہیں نا خطرے کی والی بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا چھتے پونڈیاں جو ہوتی ہیں تو موڑیاں کہلو وہ جو ہے نا بہت زیادہ ہمارے گھر پر آ گئی تھی اور انہوں نے بہت بڑے بڑے سے چھتے لگائے ہوئے تھے گھر پر تو ابو جی نے نا وہ گرا دی ہے ڈنڈا لے کر تو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے ابھی جو ہے نا اندر بھی چلی جاتی ہے بہت زیادہ اندر چلتی پرتی رہتی ہے اٹھتی ہے تو ابھی فیلحال جو ہے نا ہم باہر بھی ڈرتے ڈرتے بچوں کو نکالتی ہیں کیونکہ بچوں کے جو ہے نا ڈنگ مار کے چلی گئی تھی زویا کے بھی مارا اور زویا کے اور عبداللہ کے ابھی فیلحال میرے بھی ہیں میرا نا بازو کالپرسوں کا بہت زیادہ درد کر رہا تھا اتنی زیادہ سوچ شو ہو گئی تھی نا بازو کے اوپر تو اتنی زیادہ درد کر رہی تھی ایک دن میں نے کھانا نہیں بنایا تو گھیر ویسے بنائی تھی وہ تو حال سے کیونکہ روٹی نہیں مجھ سے بنائیں گئی اس وجہ سے تو روٹی بنانا میری لئے مشکل تھا اور ہنڈی اور باقی کام تو ایک حال سے کر لیتی ہوں ابھی فیلحال اللہ تعالی کا شکر ہے کہ جو سوچش ہے نا میرے بازو کی وہ نارمل سی ہو گئی ہے اور درد بھی نارمل سی ہے ابھی تھوڑی بہت درد ہوتی ہے فیلحال پہلے سے بہتر ہے اور ابھی جو ہے نا وہ پونڈیاں جو ہوتی ہے وہ نہیں گئی اور ابھی جو ہے ایدھر ہی ہے بیسن کے بیسن پہ جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے اس جگہ پہ ہمنا مون نہیں دھونے جاتے اور اس جگہ پہ جو ہے نا ہم مون ہوتے ہیں جہاں پہ ہم بھتند ہوتے ہیں اور جہاں پہ بچوں کا مہموں بھی دھلوا دیتی ہوں شہویز کو بھی اس سائٹ پہ نہیں جانے دیتی کیونکہ شہویز جو ہے نا چلتے چلتے جو ہے نا اس سائٹ پہ چلا جاتا ہے ایک دفعہ جو ہے نا اس کے پاؤں پہ آگئی تھی اکٹھی ہو گئی تھی اس کے پاؤں پہ اور شہویز کو بچاتے بچاتے جو ہے نا میرے بازو پہ آگئی اس وجہ سے تو ابھی جو ہے نا مدارمل سی درد ہے اللہ کا شکر ہے کہ بازو ہے ٹھیک ہو گیا ہے کیونکہ روٹی میں بہت زیادہ مشکل ہوتی روٹی بنانے میں ابھی شہویز کو دیکھتے ہیں کہ شہویز کدھر جا رہا ہے اور آج کل جو ہے نا موسم چینج ہونے کی وجہ سے جو ہے نا عبداللہ کو ابھی تک جو ہے نا بخارنے گیا عبداللہ کا اور اب تب یہ جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہے اس کی بلگم سی ہے چھاتی میں تو چھاتی جو ہے نا بلکل جم گئی ہے اس وجہ سے جو ہے نا ہم سکول نہیں ابھی تک بھیج رہے اسے تو بہت بخار بھی ہے اور شہویز پتہ نہیں کدھر گیا شہویز کو میں دھونڈ رہی ہوں اور کیونکہ شہویز باہت چلا جاتا ہے دروازہ کھلا دیکھھ کے دانے کھانے کے لیے آیا تھا کیونکہ ادھر ہم نے مرگیوں کو دانے ڈالے ہوئے ہیں اور شاہویز صاحب دانے کھاتا رہا تھا مرگیاں کامی کھاتی ہے مرگیوں سے زیادہ دانے کھا جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی مٹی کھائی ہے اس میں کدھر جا رہے ہو یہ دیکھیں یہ صرف مٹی کھانے کے لیے اور دانے کھانے کے لیے ادھر آتا ہے میٹو پیاس دو مجھے پیاس لے کر چلے گئے آپ دو مجھے یہ دیکھیں میں سبزی بنانے بیٹھی ہوئی ہوں اور شاہویز صاحب میرا پیاس اٹھا کر لے کر چلے گئے ہیں ادھر آپ مجھے آنا ایک ایک کریز اٹھا کر لے جاتے ہیں اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں مجھے چلے جاؤ پیاس لے کر آؤ پہلے یہ دیکھیں چار پائی پہ چڑھ رہا ہے سبزی بنانے والا ہے میرے ساتھ اب یہ دیکھیں میرے ساتھ سبزی بنانے والا ہے اس کے کام پر چک کریں آج ہم بنا رہے ہیں آلو اور مٹر شام کے کھانے میں اور شاہویز جہنا ایسے کرتا ہے اس کا آج کا کام نہیں ہے اس کا ڈیلی کا کام ہے چولے کے پاس بھی میرے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جب بھی میں چولے کے پاس کوئی بھی کام کرنے جاؤں تب میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور جہاں پہ بھی چار پائی پہ آگیا ہے یہ کام ہے اس کے چیک کر لیں آپ کام ابھی اس سے لیتے ہیں اور سب سے پہلے تو جلدی جلدی کر لیتے ہیں کیونکہ جہنا سورج ابھی گروب ہونے والا ہے اور یہ ادھر ادھر جا کے پتا چلے گا کیونکہ تھوڑا سا رہے گا ابھی جہنا گروب ہونے والا ہے اور بہت زیادہ جہنا شام ہو جائے گی ابھی تھوڑی دیر میں ہی اندھیرہ ہو جائے گا کیونکہ آج کل جہنا ٹائم کا پتا نہیں چل رہا ٹائم جاتا کہ ادھر ہے اور ابھی فلحال جہنا شہویز سے جہنا یہ چیزیں لیتے ہیں اور جلدی جلدی سے جہنا اپنا کام اکمل کر لیتے ہیں جی سورج جی گروب ہو گیا ہے اور ابھی جہنا یہ بچے کھی رہے ہیں عبداللہ جے دیکھیں جی تبھی خراب ہے باس پنگے جہنا وہ ہمارے جاری رہیں گے وہ نہیں ہم باز نہیں آئیں گے پنگا سے تو فلحال جہنا اس کی شرارتیں ایسی ہیں ابھی ٹھیک نہیں ہے پھر بھی جہنا شرارتیں اس کی جہنا بالکل فٹ فارٹ ہیں تو شرارتوں میں جہنا نمبر ون ہے ابھی جہنا مجھے کھیڑ رہے ہیں تو ادھر جی میں نے وہ تمہٹر اور آلو ڈال کر جہنا ان کو بھول رہی ہوں اور بہت ہی مجھے کی خوشبو آ رہی ہے آپ میں سے کسی اس کو آگو مطر پساندیں مجھے ضرور بتانا اور جہنا بہت ہی مجھے کے لگتے ہیں اور مجھے تو بہت ہی پساندیں مجھے تو بہت ہی پساندیں مجھے تو بہت ہی پساندیں میں اچنے زیادہ شوق سے باتی ہوں تو صبح کے ٹائم جو آنا آگو مطر ہوں اور ساتھ میں ہو پراتھا اور فرائی کیا ہوا انڈا ہو تو کیا ہی بات ہے بہت ہی زبردست ناشتہ بن جاتا ہے ہنڈی ہماری پک رہی ہے اور ابھی میں دودھ کو جہاں جاگل کرنے والی ہوں ہم نے دودھ اُبال کر رکھا ہوا ہے اور ادھر جہنا ہمجھے دیکھیں اس کو بھی جاگل کرنے والوں تو یہ دیکھیں جی میری ہنڈی جہنا بن کر تیار ہو گئی ہے بہت مزے کی بنی ہے ہنڈی میری بن گئی ہے اور برطن میرے دھونے والے ہیں کیونکہ آج پھر جہنا میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہوں تو ہماری آج کی ویڈیو جہیتہ کو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اپنا بہت سارا کیار رکھیں دعا میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ